اللہ علیہ وسلم استخارہ پرورم کوہنو ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ شام چھے سے سات وجہ استخارہ پرورم آپ دیکھتے ہیں آپ کے مسائل آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ ہمارے سامنے جب آتی ہیں تو ہمارے ساتھ جو علماء موجود ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں آج جو ہم زوال کا شکار ہیں انہیتات کا شکار ہیں اس کی سب سے بڑی جو وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلق اپنے خالق سے اتنا کمزور کر لیا ہے وہ کمزور کیوں نہ ہو جب انسان نماز نہیں پڑے گا آیات بینات کی تعلامت نہیں کرے گا تو اس کا تعلق کمزور ہی ہوگا ہمیں جو بندگی کا حق ہے جو عبدیت کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی جو صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ کے حکامات کی بجا آوری کر کے زندگی بسر کرتا ہے اس کو برکات نصیب ہوتی ہیں اس کو رحمتی نصیب ہوتی ہیں انسانی زندگی میں آسمائش بھی ہے پروبلمز بھی ہیں مصیبتیں بھی ہیں اور بہت سارے ایسی الجھنے بھی ہیں مگر جو کچھ بھی ہے اس کا حل موجود ہے کیونکہ خوشک و تر کا علم قرآن میں ہے آکر دو جہاں کی تعلیمات میں ہیں ہمارے ساتھ استخارہ اور پروگرام میں موجود ہیں ممتاز مذہبی سکولر اللہمہ پروفیسر پیر حفیظ اللہ سوروردی صاحب السلام علیکم ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی سکولر اللہمہ مفتی شہباز کا حصہ بنے گی آپ لائیو کاؤس کر کے پروگرام کے حصہ بن سکتے ہیں آپ کے جو مسائل ہیں جو پروبلمز ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو مشاہد علماء موجود ہیں وہ آپ اس کا جواب دیں گے صحیح طور پر آپ کی رہنمائی کریں گے ہمارا جو کے نمبر جو جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں ٹی وی کی سکرین پہ ڈسپلی ہے آپ نوٹ کیجئے اور کال کیجئے اس کے علاوہ آپ خط دیتنا چاہیں تفصیل کے ساتھ تو خط کا ایڈریس بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا اور ویٹس ایپ بھی اگر آپ مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں آزین آپ کے کالز پر حصہ بنے گی پہلے کالر دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے اور کیا ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام جی ورحمت اللہ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اب جو صاحب بات کر رہا ہوں صاحب نوزرہ سے جی مہترہ سے جی میرے بھائی کیا مسئلہ آپ کا میرا بیٹا ہے سار اس نے ڈی وی ایم کی ہوئی ہے جی اچھا جی وہ جاپ اس کی نہیں ہوتی جی جہاں بھی جاتا ہے انٹرویو میں جو وہ رہ جاتا ہے جی باقی سارا کو ترسٹ اس کے ہو جاتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کی بیٹے کا میرا بیٹے کا نام ہے نائم ستھار جی نائم صاحب نائم کی والدہ کا نام سگرہ پردین جی ڈگری دور دوبارہ بتائیں گے کون سی کی اس نے ڈی وی ایم سار ڈی وی ایم ڈی وی ایم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو وہ بچے کا انٹرویو ہی ہوتا ہے لیکن انٹرویو میں بچہ رہ جاتا ہے جی تیسٹ سب پاس ہو جاتے ہیں انٹرویو میں رہ جاتے ہیں ہر کام میں رکاور پیدا ہوتی ہے لیکن وہ بعد میں کبھی ہو جاتا کبھی نہیں ہوتا ہے چلیں اللہ کریم آسانی پیدا فرمائے آپ کے لیے وظیفہ اچھا سا بتا دیں سار جو انٹرویو میں کام ہو جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے لودرہ سے کال کی ہے آپ کی بیٹے کا مسئلہ ہے پیر صاحب فرمائے گا کہ ٹیسٹ کلیر کر لیتا ہے جب انٹرویو ہوتا ہے تو وہ کلیر نہیں ہو پاتا ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت میں یہ کہ ہر چیز کا ٹائم ہے بغاستہ لیکن انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے میرے بھائی آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور بچے کو کہیں کہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ باللہ غالبن علی عمری اس کو اکیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی بھی پڑھیں انشاءاللہ اب جب انٹرویو کے لیے جائے گا تو انشاءاللہ سیلیکشن ہو جائیں گے واللہ غالبن علی عمری آپ اس کو جب بھی جو کالرز پروریم کے حصہ بننا چاہتے ہیں میں ان سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ قلم ان کے پاس ہونا چاہیے اور ایک کاغذ ان کے پاس ہو تاکہ کہ وہ نوٹ کر لیں جو بھی آپ کو وصیفہ بتایا جائے نوٹ کریں گے تب ہی اس پہ آپ عمل کر سکیں گے ایک اور کالر پروگرام کے حصہ براتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں جی اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم بارکم اسلام جی کون سب کہاں سے بات کریں جی میں چپار سے غلام مرتضی صاحب بات کروں غلام مرتضی صاحب فرمائی جناب کیا مسئلہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہیں چار جی ایک ہی پہ شادی کر لی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے رکاوٹ آگئی ہے اچھا جی کہ کوئی بات نہیں چلتی ہے بات آنے تک پہنچ جاتی ہے لیکن پھر اسلام علیکم ہوتا ہے بیٹیوں کے نام کیا ہیں جی بیٹیوں کے نام ہے سائمہ تو سائمہ کی والدہ کا نام اپنا رہی زبر ٹھیک ہے آپ نے چکوال سے کال کی غلام مرتضی صاحب اللہ کریم آپ کے لئے سانی پیدا فرمائے مرتضی صاحب فرمائیے گا ایک بیٹی کی تو ان کی شادی ہو چکی ہے چار بیٹیاں ہیں اور وظیفہ بتا تھا کہ رکاوٹیں دور ہو جائیں اور شادی ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیٰ سیدی خبیب اللہ پیارے بھائی نماز مغرب کے بعد سورة الواقعہ اور اس کے اول واقعہ آپ نے ایک ایک مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورة واقعہ پڑھنی ہے سورة واقعہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے بچیوں کے رشتے کے لئے سورة الواقعہ سورة الواقعہ اول آخر درود تاج ایک ایک مرتبہ اول آخر درود تاج ایک ایک واقعہ ٹھیک ہے جی غلام مرتضی صاحب آپ نے یہ حمل کرنا ہے اول آخر درود تاج پڑھئے گا صورت الواقعہ پڑھیں اور اللہ پاک آسانی پیدا کرے آپ کی بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں آسانی کے ساتھ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں مسائل انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے مگر اس کا جو حل بھی موجود ہے آپ بس حمد نہ ہاریں پریشان نہ ہو انسان کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے اس میں حمد ہونی چاہیے اور جو بھی رب کائنات کرم فرماتے ہیں اس سب پر کرم ہوگا مگر ہمیں اس کرم پر یقین بھی رکھنا ہے اور اللہ سے دعا بھی کر دی ہے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم وعلیکم سلام سر بھر نام عابد حسین صاحب شریف باہل پر سے بات کر رہا ہوں عابد حسین صاحب کیا مسئلہ ہے آپ کا سر میں نماز کی بھی پابندی کرتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے ام اے ویڈ کیا ہوا ہے تو جاب کے لئے پریشان رہتا ہوں اور صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی اس معاملے میں کوئی کفارہ ہو یا کوئی وظیفہ بتا دیں آپ کی عمر کتنی ہے سر 29-30 سال ہو رہی ہے آپ کی والدہ کا نام کنیز خاتون ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے بہاول پر سے کال کی ہے پیر صاحب فرمائے گا کہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تعلیم بھی بہت ہے نمازیں بھی پڑھتا ہوں اب بتائیے کہ ان کو کیا کرنا ہے جی میرے بچے انشاءاللہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جو کام کرنا چاہتے ہیں جس مقصد کے لئے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے آپ اس طرح کریں کہ جب نماز صبح کی پڑھتے ہیں تو اس کے بعد گیارہ دن کا آپ کو عمل بتا رہے ہیں کہ آپ نے سورہ یاسین مبین کے ساتھ پڑھنی ہے یعنی سورہ یاسین آپ شروع کریں پہلی مبین پہ جا کے رک جائیں پھر آپ شروع سے کریں اور دوسری مبین پہ جائیں اسی طرح ساتھ مبین ہیں آپ نے گیارہ دن اس عمل کو کرنا ہے اور سورہ یاسین آپ نے مبین کے ساتھ پڑھنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو صحت اندرستی بھی مل جائے گی اور جو آپ کے مقاصد ہیں اور جس کام کے لئے آپ نے سوال کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ پورا ہو جائے گا آپ کی طبیعت بھی سمجھ جائے گی اور آپ نماز کی اوریڈی پابندی کرتے ہیں بس آپ نے تلاوت اکلام پاک بڑے اچھے انداز میں کرنی ہے اللہ حکرم آپ کے لئے یہ آسانی پیدا فرمائے آپ کی کالز پرورم کا حصہ ہے آپ کے مسائل ہیں انسانی زندگی میں مسائل تو آتے ہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے ساتھ میں رہنمائی علماء سے جب لیتے ہیں تو صحیح معنی میں انسان کے لئے آسانی پیدا ہو جاتی ہیں کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم اللہ کا شکر اب بتائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں لاہور سے بور رہی ہوں نرگس میرا نام ہے بیٹا میں نمازی ہوں الحمدللہ الحمدللہ ایسے رہتا ہے جیسے مجھے بخار ہے لیکن چیک کروں تو بخار نہیں ڈاٹر پر چیک بخار نہیں کچھ نہیں لیکن میرے صاحب جو ہے نا یہ ایسے جرام ہوا ہوا تحجر کو اٹھوں تو اللہ کا شکر پڑھ لیتی ہوں نمازیں پورے پڑھتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں میں الحمدللہ الحمدللہ میں بہت کچھ کرتی ہوں آپ بتائیے کہاں آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر تقریباً چالیس پنتالیچ چالیس ایسے ہے اللہ پاک آپ پی کرو فرمائے اور آپ برکتیں دے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے نرگس بہن میری والدہ کا نام رحمت بی بی میرا بلا پیشہ کبھی کبھی بھار جاتا ہے کبھی کبھی اکثر نہیں کبھی کبھی بھڑتا ہے چلیں ٹھیک ہے دوسرا میرا دوسرا میرا یہ ہے میری بیٹی ہے پندرہ سال کی نماز پڑتی ہے نماز پڑتی ہے نائٹ کلاس کی سٹورنٹ ہے اس کے ابھی الزیموں نے وہ مارچ میں آتی ہے نام کیا ہے اس کا فرا امان فرا ہاں جی آپ کی والدہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے یہ بتائیں پہلے میری والدہ کا نام رحمت بی بی اور فرا کی والدہ کا نام نرگس جی ٹھیک ہے بتائیں مسئلہ اس کا یہ ہے بتمیزی بہت کرتی ہے نماز پڑتی ہے نمازی ہے کہنا بھی مانتی ہے بعض دفعہ اتنی زیادہ بتمیزی اور اپنی زد پر پکی ہے اب بتمیزی کس بات پر کرتی ہے کس بات پر اسے غصہ آتا ہے اس کو غصہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کو ڈانٹوں نہ کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا جیسے موبیل ہے آپ نے موبیل نہیں پکڑنا ہے یا کچھ ایسا کہا دوں تو بس غصہ غصہ سے ایسے لال کولا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے کال کی نرگس بہن اپنا مسئلہ بھی بتایا ہے اپنی بیٹی کا مسئلہ بھی بتایا ہے پیر صاحب دو مسئلے ہیں ان کا بھی ہے ان کی بیٹی کا بھی ہے ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور ان کی بیٹی باتی بیزی کرتی ہے زیدتی ہے دونوں کا بتا دیں دیکھیں جی بینا آپ جو ہے نا نظرِ بد کا شکار زیادہ رہتی ہیں آپ صورت فلق اور ناس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں جتنا پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد آخری دونوں صورتیں جو ہیں ان کے بھی آپ تلاوت کیا کریں رہا آپ کا دوسرا کونسا سوال تھا بیٹی زدی بہت ہے بیٹی زدی ہے بتمیزی بھی کرتی ہے ہاں بتمیزی بھی کرتی ہے تو اگر آپ خط لکھتے ہیں تو اس میں تویز بنا کے بھی دیتے ہیں ادروائیز ایک دعا ہے صورت آل امران کا پہلا رکوع ہے ربنا لا تزی قلوبنا بعد از حدیتنا وحبلنا من لدون کا رحمہ انک انت الوحاب اس آیت کو گیارہ دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ اس بیٹی کو رزانہ پلائیں وہ زد چھوڑ دے گی زد چھوڑ دے گی آپ اس کے علاوہ چاہتے ہیں کہ میں نے پہلے ارس کیا ہم نوٹ کر لیے کریں اگر دوبارہ آپ دیکھنا چاہے تو کوہینو ڈاٹ ٹی وی پہ ہماری ویب سائٹ پہ آپ جا کے دوبارہ جو وظیفہ ہے وہ آپ تک جو نا پہنچ جائے گا آپ سن سکیں گے آپ نوٹ کر سکیں گے کالر ایک اور شامل کرتے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر اجاز بات کر رہا ہوں ہاری پورس ہے ہاری پورس جی تو اس کے لئے کوئی وظیفہ اگر آپ بتا رہتے ہیں آپ کی وائف کا نام کیا ہے ایرم کیا ایرم اچھا تو ان کی وادلہ کا نام مائی سندر ان کی عمر کتنی ہے عمر اس کی اکیس سال چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہاری پورس سے کال کی ہے اور ناظرین آپ کی کالز پروریم میں شامل کرتے ہیں آپ کی مسائل ہیں پرابلمز ہیں ان کا حل بھی موجود ہے جی پیر صاحب فرمائے گا مفت صاحب اس حوالے سے کہ بیوی کی بیمار رہتی ہیں ٹھیک ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کریں اور بہنہ سے کہیں ہر نماز کے بعد آیت القرصی اور چاروں قل جب مکمل نماز پڑھ لیں یہ سنت اور نوافل پڑھ لیں اور دعا سے پہلے ایک مرتبہ آیت القرصی چاروں قل پڑھیں اور دونوں ہاتھ اس طرح ملاقین پہ پھونک ماریں پھونک مار کے پورے جسم پہ ہو پھیر لیں خودی اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھ کے پانی پہ پھونک مار لیں سارا دن وہ مریضہ جو ہیں وہ پانی پیتی رہیں انشاءاللہ ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی طبیعت بہتر ہو جائے گی اور یقینہ طبیعت بہتر ہو جاتی جب قرآن رحمان کی تلاوت ہوتی ہے نماز کی پبندی کریں درود و سلام کسرت کے ساتھ پڑھیں اور جو عمل بتایا گیا مفتی صاحب کی طرف سے آپ اس عمل کو کیجئے اللہ کریم آپ کو شفاعت آفرمائیں کہ ایک قولر شامل کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ یہ کون صاحبہ کہاں سے بات کریں میں علینہ بات کریں علینہ لاہور سے جی میری بہن کیا مسئلہ آپ کا میں 23 ستمبر کو میری طبیعت خراب ہوں کی مطلب میں اکثر بیمار آتی ہوں اور اس کے بعد میری طبیعت خراب ہے چار مہیں نہیں ہوگئے پہلا مجھے کائپا جو آپ کے بعد نمی لیا اس کے بعد مجھے اتنی خیال آتے ہیں مطلب کہ جو میں نماز ہوئی یا پھشکی کروں میں لگی کچھ اچھا سوچوں کو خیال آتے ہیں کہ میں اب مرچ ہوں گی ایسا ایسے ایسے خیال آتے ہیں وقت سے آتے ہیں میرے دیل و دماغ میں اور جانے کا نام نہیں لیتے ہیں چار مہ سے چار آپ کے عمر کتنی ہیں میری مرچ چوبی سال ہے چوبی سال ہے آپ کی والدہ کا نام میری والدہ کا نام شاہین ہے ٹھیک ہے محترمہ لینہ صاحبہ لاہور سے انہوں نے کال کی اور پھر سب جو مسئلہ ہے طبیعت بھی ٹھیکنی رہتی اور وسوسے بھی آتے ہیں اور خوف ہے کہ کہیں جو نہ موت نہ آ جائے موت تکل نفسین ذائقت الموت میری بینا آرک پہ آنی ہیں جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو آپ اس طرح کریں کہ ایک تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی پڑھیں یہ رضانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اس کو آپ پڑھتے رہ کریں اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آپ کم از کم تین تین مرتبہ صورت فلق اور ناس کو پڑھیں اور جتنے وسوسے ہیں جو کچھ بھی ہے یہ انشاءاللہ اس سے آپ کی کوئی بیماری ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جو وسوسے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی وسوسے بھی دور ہو جائیں گے بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی ہر قسم کا شیطانی غلبہ جو ہے نا وہ دور ہو جائے گی جو حملے ہوتے ہیں جن وسوسوں کا شکار ہیں ان سے آپ کی خلاصی ہو جائے گی ایک اور قادر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم جو علیکم اسلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی لاہور سے عطیق بات کر رہا ہے جی عطیق صاحب فرمائی جناب جی میں نے اپنا استہارہ کروانا تھا کہ میرا جو بکر طبیعت نہیں صحیح رہتی اور دوسرا میرا جو کام ہے وہ صحیح نہیں چلتا آپ کی ایج کتنی ہے 35 تو طبیعت کیا آپ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز کو دکھایا آپ نے سارا خوبہ ٹھیک آتا ہے وہ نورمل ہے وہ نورمل ہے ٹھیک ہے آپ کی والدہ کا نام فہمیدہ چلیں آپ نے کال کی ہے اور جو مسئلہ بیان کیا مفت صاحب اس حوال سے فرمائیے گا کہ طبیعت بھی ٹھیک ہی رہتی اور کام کے حوالے سے بھی یہ بتائیں انہیں کو کیا کرنا چاہیے اور رپورٹس بھی ٹھیک ہی آتی ہیں پیارے بھائی نماز کی پابندی آپ فرمائیں اور کوئی نماز نہ چھوڑیں اگر نماز رہ جائے اس کی قضاء کریں اور معمول یہ بنا لیں کہ دین میں آپ نے جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے اور جو درود بھی آپ سے آسانی سے پڑھا جائے درود ابراہیمی کے علاوہ جو بھی درود آپ سے آسانی سے پڑھا جائے وہ درود پاک آپ نے کم از کم پانچ سو مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اور دن میں کسی بھی وقت استغفار استغفراللہ ربی من کل زمبیوں و اتوبو علی یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ آپ معمول بنائیں انشاءاللہ آپ کے جو کام کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے اور آپ کی جو طبیعت میں کہ کاہلی اور بیچینی اور طبیعت میں لگتا ہے جیسے بیمار سے ہیں اور صحت ٹھیک نہیں ہے یہ بھی کنڈیشن جو ہے جو ٹھیک ہو جائے گی دونوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی آپ کی طبیعت بھی سملے گی آپ کو صحت بھی ملے گی اور ساتھ میں جو آپ کا کام ہے اس میں بھی برکت ہو جائے گی کالر ایک اور شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں یہ السلام علیکم ورحمت اللہ بہاولپور سے بہاولپور سے جی بھائی کیا مسئلہ آپ کا بتائیے کس حوالے سے کس حوالے سے وظیفہ چاہیے آپ کو اولاد نہیں ہے میری شادی کو کتنا عرصہ ہوا نو سال ہو گئے شادی کو نو سال آپ کی والدہ کا نام کیا ہے سال مائی آپ کی میسیس کا نام ازمہ مائی ان کی والدہ کا نام حضار مائی چلیں ٹھیک ہے آپ دیکھئے پیر صاحب کیا آپ کے لیے وظیفہ تجویز کرتے ہیں یا آپ کو خطکہ کہتے ہیں فرمائیں کہ سوالے سے نو سال شادی کو چکے اولاد نہیں ہیں جو پاس میرے بھائی آپ نے نماز کوئی ایک نماز سیلیکٹ کر لیں اور اس نماز کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ بس اتنا جملہ جو ہے یہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر دروشی تو آپ ضرور پڑھیں گے کوئی ایک نماز زہر لے لیں اثر لے لیں مغرب اشاہ کوئی نماز لیں تو یہ آپ اس کو اکیس دن کم از کم پڑھیں انشاءاللہ اللہ اس محمد و رسول اللہ کے صدقے آپ کو اولاد اتا فرمائے گا آمین جی بلکل آمین آپ یہ عمل کیجئے ابھی اشاہ ہونے والی ہے پاکستان میں ہم موجود ہیں آج سے ہی پڑھ لیں نماز آپ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ عمل جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ایسے کریے اللہ کریم آپ کو اولاد کی دولت اتا فرمائیں گے ناس جن آپ کی جو کالز ہیں جو آپ کے مسائل ہیں اس کے حل کے لیے جہاں پہ دعا بھی ہے وظائف بھی بتایا جاتے ہیں اور آپ کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے اصل مقصد ہی یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے اور صحیح معنی میں جو رستہ خیر ہے اس پہ چل کے انسان اپنے مالک تک پہنچے اللہ 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 ناظرین بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ تو مسائل اپنے ہی پیدا کی ہوتے ہیں کچھ مسائل کا ہمیں سامنا ہوتا ہے مگر دونوں مسائل کے ساتھ لڑکے انسان آگے بڑھتا ہے اور جب اچھی رہنمائی انسان کو مل جاتی ہے تو صحیح معنوں میں وہ اللہ پاک کے خاص کلام سے کلام رحمان کی برکات سے انسان آگے بڑھتا ہے کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں جی السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم والکم السلام کون صحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں سادیہ بات کر رہی ہوں گل برس سادی گل برس جی میری بہن کیا مسئلہ ہے آپ کا جی میرے بچے بہت بیمار رہتے ہیں میں ان کے سلسلے میں پوچھنا چاہتی ہوں بچوں کی عمر کتنی کتنی ہے جی میرے بیٹے کی عمر چودہ سال چودہ سال ہے تو کیا بیماری ہے اس کو جی اسے یرکان ہوئے کب سے جی اس کو دو افتے ہو گئے دو افتے ہو گئے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ جی وہ ادوائی دے رہے ہیں ماشاءاللہ پہلے سے فرق ہے لیکن اس سے پہلے میرے ایک بڑے بیٹے کی بھی دیت فر ہو چکی ہے گھر میں بیماری رہتی ہے اللہ پاک آپ کے لیے سانی پیدا کرے آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام جی میرا نام سادی ہے والدہ کا نام اور میری والدہ کا نام ہے انبر شہزادی تو آپ کے بیٹے کا نام جو ہے چونہ سال کیس کا نام کیا ہے محمد ساد ٹھیک ہے بہت شکریہ گلبرگ سے آپ نے کال کی ہے اللہ پاک آپ کے لیے سانی پیدا کرے اور ناظرین بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا تو کرنا پڑتا ہے مگر اس کا حل بھی موجود ہے پیر صاحب فرمائے کہ جو ناظرین بیماری گھر میں رہتی ہیں برکت کے لیے بیٹا یرکان کے لیے تو صورت مضمل شریف ہے کہ آپ کسی وقت بھی صورت مضمل شریف اس کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور گیارہ مرتبہ پڑھ کر آپ روزانہ کوئی ٹائم سلٹ کر لیں پانی پر دم کر کے اس پانی کو پییں انشاءاللہ یہ یرکان تو ختم ہو جائے گا جی جرکان ختم ہو جائے گا اللہ کریم آپ کے اگر میں ایسی برکتیں ہوں رحمتیں ہوں تلاوت اقلاع میں رحمان کیا کریں قرآن پانک کی تلاوت کیا کریں تلاوت سے برکات نصیب ہوں گی گھر سے بیماریاں اور بلائیں دور ہوں گی انشاءاللہ کالر شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں راج اکرم سے سرگی سے قوال تو بور رہا ہوں میرا مطلب ہے کہ میں رات میں سونا پہ رات میں آوازنا مطلب کرنے شروع کر دینا دردار آنا پھر میں نے کچھ بندہ اس طرح علاقات پھر میں نے جلال میں نے محسوس ہوں میں نے جلال خوف ہوں دا بہت جلالا بے شک میں نماز پڑھا صورت ایسر کچھ پڑھا جو بھی لیکن یہ ہو جانا آپ کی والدہ کا نام کیا ہے علام خاطمہ آپ کی عمر کتنی ہے عمر میری 53 سال ٹھیک ہے جناب میرے بانی میرے بانی بتائیے کہ مفتی صاحب اس حوالے سے جناب جو کچھ پڑھ کے بھی سوں پھر بھی آوازیں بھی نکلتی ہیں خوف بھی آتا سب چیزیں ساتھ ساتھ پہلے بھائی بات کر لیے کہ نماز بھی پڑھتا ہوں اور آیتر کرسی بھی پڑھتا ہوں اشارہ علم ہو کہ آپ نے آیتر کرسی بتانی ہے یہ بات بھی کر دی پیارے بھائی گمرانے کی بات نہیں ہے ایک تو آپ خط بھیلیں جوابی لفافے کے ساتھ پہلا کہان تو آپ یہ کریں اور دوسرا آپ نے نمبر ایک باوضو سونا ہے نمبر دو آپ نے رائٹ سائیڈ پہ سونا ہے پہلو رائٹ پہلو پہ آپ نے دائیں پہلو پہ آپ نے سونا ہے تیسری بات آپ نے اپنے کمرے اور چارپائی کا حصار کرنا ہے آیتر کرسی پڑھنی ایک مرتبہ چاروں کل پڑھنے اس طور پر بولنا نہیں ہے یہ بات نہیں کرنی کسی سے جب یہ پڑھنے ہو پڑھنے کے دورا پڑھنے کے بعد آپ نے انگلی کے اشارے سے فونک مارتے ہوئے حصار کرنا ہے اگر آپ ایک روم میں سوتے ہیں اور اکیلے ہیں تو دروازہ آپ نے لاک کیا اس کے بعد آپ انگلی کے اشارے سے اسے حصار کرنا ہے اور اگر کومن روم ہے اس میں اور افراد بھی ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ جب دروازہ کھولیں گے رات کے وقت تو حصار ٹوڑ جائے گا تو پھر آپ اپنی چارپائی کا حصار بھی ساتھ کرنے اور جب آپ چارپائی سے اتریں گے تو پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کو یہ حصار کرنا ہوگا یہ چند دن آپ حصار میں سوئیں انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ سے پور محسوس کریں ٹھیک ہے چاروں کھل ہیں آیت القرصی ہے برکت ہی برکت ہے اور خیر ہی خیر ہے خیر لیجئے اور ہم کالدر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمد اللہ جی وآلکم السلام السلام علیکم میں السلام بات کروں نہ ہو سے جی السلام صاحب کیا مسئلہ آپ کا جی میں نے اپنے جی میں نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھ لے تھا کیا نام ہے آپ کی والدہ کا زہدہ پربین زہدہ پربین کیا مسئلہ ہے ان کا ان کے ساتھ اس طرح کے تین چار پہلے مہینے وہ گر گئی تھی تو اس کے بعد ان کے پیر سوچ گئے تھے یہ کہ ہم نے سارے ٹیسٹ پتہ کریئے تو اس میں سارے صحیح یہ ٹیسٹ لیکن ان کے پیر سوچنے کچھ پتہ نہیں چل دا اس بارے میں ہم پوچھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جناب آپ نے اپنی والدہ کے مسئلہ پوچھا ہے عدی فیر صاحب فرمائے گا کہ برم پاؤں میں ہیں سوجن ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی کلیر آتے ہیں سوال سے بتائیے گا میرے بھائی آپ سور یاسین کے ایک آیت ہے یہ جہاں درد ہوتی ہے اگر وہاں ہاتھ رکھ کر اس کو گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں روزانہ تو انشاءاللہ وہ درد تو ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ دم بھی کر سکتے ہیں جہاں مطلب درد ہے یا سویلنگ ہے دم بھی کر سکتے ہیں آپ پانی دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں ان تینوں میں سے اگر تینوں عمل کر لیں تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو آرام آ جائے گا سور یاسین کے آخری پیج پہ اینڈ پہ ہے اس آیت کو گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ گیارہ دن عمل کریں ٹھیک ہو جائیں گے گیارہ دن عمل کیجئے گیارہ مرتبہ یہ جو آیت کریمہ آپ کو بتائی گئی ہے پڑھ کے دم بھی کر سکتے ہیں پانی بھی پلا سکتے ہیں جو بھی آپ کریں اللہ باکہ آپ کی والدہ کو صحیح تندرستی عطا فرمائے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ آپ کی والدہ کے ساتھ شامل ہیں ناظرین بہت سارے کالرز ایسی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ فوری جو مسائل کا حل پیش کیا جائے ایک کالر شامل کرتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کون سے وہ کہاں سے بات کری میں طیبہ بات کری طیبہ جی میری بہن کیا مسئلہ آپ کا میری سسر ابوے ان پر جھوٹے قتل کا انظام لگ گئے تو پلیز کوئی وظیفہ بتائیں ان کے لئے کیا نام ہے ان کا حاج شیئر محمد ان کی والدہ کا اسوہ جان چلیں اللہ پاک آسانی پیدا کرے جی پیر صاحب فرمائے کے سوالے سے الزام ہے ہاں بیٹا اگر تو الزام ہے تو آپ اس طرح کریں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ اسی مسلے پہ بیٹھ جائیں اور مسلے پہ بیٹھ کر آپ نے یہ اپنے ہاتھ اس طرح اس انداز میں پھیلانے ہیں اور کاف ہا یا این سعاد پہ آپ نے یہ پانچوں انگلیاں بند کرنی ہیں یہ چھوٹے انگلی سے شروع کریں کاف ہا یا این سعاد یہ صورت مریم کا جو حروف مقتیات ہیں یہ ہیں اور اسی طرح آپ نے کاف ہا یا این سعاد یہ پانچ انگلیاں بھی آپ نے بند کرنی ہیں اس کے بعد آپ نے ہاتھ بند کر کے مٹھیاں تو آپ نے تین سو اکیس مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے جب یا ودودو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے پچیس میں سپارے کی حروف مقتیات ہیں ہا میم این سین کاف اس پہ یہ آپ نے پانچ انگلیاں چھوڑنی ہے اور پھر ہا میم این سین کاف یہ آپ نے انگلیاں چھوڑنی ہے ہاتھ سیدھے کر کے اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے کہ مولا میرے والد محترم جو ہیں وہ بے گناہ ہیں اگر وہ واقعی بے گناہ ہیں تو آپ یہ سات دن عمل کریں انشاءاللہ بے گناہی ثابت بھی ہو جائے گی اور اللہ تعالی انہیں نجات بھی دے گا ملکہ ٹھیک ہے آمین ہماری دعایں شامل ہیں اگر دیکھیں کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے یہ تو بہت بری بات ہے اور اگر آپ صحیح ہیں تو یقیدن آپ کی خلاصی ہوگی آپ چھوٹیں گے آپ بری ہو جائیں گے سلام علیکم یہ کالر شامل کرتے ہیں سلام علیکم کون سبہ کہاں سے بات کریں بھئی میں سندر سے بات کر ہی فوزی اللہ اور سے جی فوزی میرے بہن اُتھوڑا انچہ بولیے گا کیا مسئلہ آپ کا بھئی میں نے پیر سب سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے کاروبار میں بہت مسئلہ رہتا ہے اچھا جی کیا کاروبار ہے آپ لوگوں کا جی میرے ایس بانٹوز کا کام کرتے ہیں اور میرے بیٹے ایک فیٹری میں کام کرتا تھا اب وہ جوب کے لیے بڑا پریشانہ جوب نہیں مل گئی دو دین ماہ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے محمد ریاض وہ بیمار بھی رہتے ہیں میں بھی بیمار رہتی ہوں ان کی والدہ کا ان کی والدہ کا نام حاج ربی بھی آپ کی والدہ کا میری والدہ کا نام نصرین اختر ٹھیک ہے آپ کا اپنا مسئلہ ہے بیمار رہتی ہیں کاروبار میں برکت نہیں اور بیٹے کو بھی جوب نہیں مل رہی مفتصہ فرمائیے گا اس حوالے سے پیاری بنا گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کریں اور نماز فجر کے بعد اگر ممکن ہو سب افراد بلند آواز سے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں یہ معمول بنا ہے اور دن میں کوشش کریں آپ صبح شام یا دو وقت یا تین وقت بلند آواز سے قرآن کی تلاوت یا کریں یا اس کے علاوہ جو ہے نا آپ ایم پی تری پہ یا کسی چینل پہ اسے لگا دیں تاکہ وہ تلاوت آپ کے گھر میں گونجتے رہے تلاوت کی آواز سب سے بہتر ہی ہے کہ آپ خود تلاوت قرآن بلند آواز سے کریں گھر میں پہلی بات یہ اور دوسرا آپ نے میں نہ آپ نے چونکہ آپ گھر میں ہیں باقی لوگ اپنے اپنی جوبز والے ہیں آپ نے یا وہابو یا رزاقو یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسمائے گرامی ہیں ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں اول و آخر گیانہ گیانہ مرتبہ درود پاک پڑھ کے یا وہابو یا رزاقو یہ وظیف آپ کریں انشاءاللہ یہ جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ فرما دے جن مسائل کا آپ کو سامنا ہے بیماری کا اور تنگیئے رزق کا سب چیزیں دور ہو جائیں گی یا وہابو یا رزاقو ایک ہزار تفاہ رزانہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتی ہیں اللہ کریم آپ کے لئے آسانی پیدا کرے اور آپ کو رزق کے کریم وسیع ملے تاندرستی بھی ملے اور آپ کی بیٹے کے جاب بھی ہو جائے جتنے کالرز ہمارا جو پرورم دیکھتے ہیں استخارہ اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بات کر سکیں کیونکہ نمبر بہت بیزی ہوتا ہے کالرز شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم وآلیکم سلام جی کونس صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں لہور سے بات کروں میرا نم نمان ہے بتائیے کیا مسئلہ ہے سر میرا نکاہ ہوگا اور ایک سال ہو گیا کیا ہوا نکاہ ہوگا میرا جی ٹھیک ہے آگے پھر سر ایک سال ہوگیا پر وہ بات نہ آگے نہیں چاہر رہی وولیم ٹی وی کا کم کر لیجیے اور بتائیں کہ کیوں نہیں کر رہے نکاہ ہو چکا رخصی کیوں نہیں ہو رہی کیا کہتے ہیں وہ سر بس وہ مسئلے چاہر رہی ہیں اگر ان مسئلے وہ کہہ رہے نہیں چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے اور بات بس ایسی ہے نکاہ ہو چکا ہے رخصی نہیں ہو رہی ایک سال ہو چکا ہے میرے بھائی ہر نماز کے بعد ایک تصویح یا ودودوں کی پڑھیں تصور رکھیں کہ میری رخصیح ہو جائے اللہ کے ذور میں دعا بھی کریں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنے کہ میں نے یا ودودوں کی ایک تصویح پڑھنی یا ودودو یا ودودو ایک تصویح پڑھیں دروشی پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں اور جب پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ دعا کریں انشاءاللہ ان کے دل میں رحم ڈالے گا محبت ڈالے گا کہ وہ رخصتی کر دیں گے جی بلکل اور رخصتی ہو جائے گی اور ہماری دعا بھی شامل ہے اور وظائف بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کرتے ہیں تو یقیناً ان کی اثرات ہیں اس کی برکات ہیں ان برکات سے آپ کے گھر میں برکت ہوتی ہے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں اور آپ کے کام بھی ہو جاتے ہیں مگر اس کے لیے یقین پختہ ہونا چاہیے اور پکا جو یقین ہے یہی انسان کو آگے لے کر چلتا ہے یہی انسان کی منزلیں تیہ کروا ہے جس کا یقین پختہ ہو کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی والیکم السلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد حسن شہداد بات کر رہا ہوں فیصل ٹون لہو سے بتائیے جناب کیا مسئلہ آپ کا میں میری جوب کا سسلہ بن رہا تھا سعودی ارابیہ میں جی جی تو اس حوالے سے مجھے رہنمائی چاہیتی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے ممتات ناہیت آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر ہے جی 37 years 37 years ٹھیک ہے جی بالکل ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ کرم فرمائے اور آپ کی جوب ہو جائے اب مفصف فرمائے کہ سعودی ارابیہ میں جوب کرنا چاہتے ہیں اور بات بھی چل رہی ہے کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ بات آگے بڑھے اور جوب ملتے ہیں پیارے بھائی نماز اثر کے وعد پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی شروع فرمائے نماز کی پابندی اگر نہیں کریں گے تو وضائف فیدہ نہیں دیں گے پہلی بات یہ ہے اور قبولیت دعا کے لیے اکثیر ہے درود پاک پڑھنا نبی اکریف صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کا بھی معمول بنا لے نماز پڑھنے سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا درود پاک کی قصر سے کریم آقل تییت و سنہ کی ذات اقدس سے ہمارا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوگا اس کے بعد آپ کے لیے جو وضیفہ ہے وہ جی ہے کہ آپ اثر سے مغرب کے درمیان دہرے آپ فری ہیں اور جو آپ کی تلاش میں ہیں اور انتظامات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اثر سے مغرب کے درمیان آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے مغرب کی اعدام تک چلتے پھرتے چلتے پھرتے ہی پڑھ سکتے اثر تو نہیں کہ وہ بیٹھتے چلتے پھرتے کام کر رہے ہیں تو دیورنگ کام بھی پڑھ سکتے پڑھ سکتے لیکن اگر یہ جلدی چاہتے ہیں کہ کام بہت جلدی ہو جائے تو پھر اسی جگہ بیٹھ کر اگر یہ گیارہ دن یا اکیس دن یہ کر لیں تو انشاءاللہ ان دنوں میں ہی کام ہو جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ کام ہو جائے گا ایک قاضر شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم وعلیکم سلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں عائشہ بات کر رہی ہوں گجرات سے عائشہ گجرات سے جی میری بہن کیا مسئلہ آپ کا جی کہ میں تک ہی میری حال نہ ہیں تو ان کا نکار نہیں ہوا بھی تک تو اس کے لیے آپ کو بتائیں ایج ان کی ہو گئی ہے 47 اور 45 دو ہیں نا بہنے ہیں دونوں کیوں نہیں ہوئی ریزن کیا تھی بس کوئی رگاوٹ آتی رہی ہے کبھی کوئی تکانی آئے یا اس طرح تو نہیں مل سکے اب وہ کرنا چاہتی ہیں اب وہ کرنا چاہتی ہیں ان کے نام کیا ہیں حدیجہ اور شازیہ والدہ کا مقصودہ اللہ پاکر فرمائے آسانیاں پیدا ہوں اور ہماری ان دونوں بہنوں کی شادیاں ہو جائیں جلدی شادیاں کر دینے چاہیے لڑکیوں کے حوالے سے جو ہی جب وہ ماسٹرز کر لیں ڈگری کمپلیٹ کر لیں تو شادی ہو جانے چاہیے پھر صاحب فرمائیے گا 47 years اور 45 years میرے بیٹا آپ نماز کے بعد روزانہ اپنے ڈیلی کسی ایک نماز کے بعد ٹائم کر لیں اور صورت نیسا کا جو پہلا رکو ہے اس کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں اور اکیس مرتبہ صورت نیسا کا پہلا رکو آپ نے پڑھنا ہے دن میں ایک مرتبہ اکیس مرتبہ پڑھنا ہے کوئی ٹائم سیلیکٹ کر لیں دونوں پڑھ لیں بہتر ہے جس جس کے ہی شادی کا مسئلہ ہے وہ پڑھے اس کو اور یہ اکیس دن پڑھیں انشاءاللہ بہتر کوئی آپ کو نوید جو ہے وہ مل جائیں گی اللہ پاک کسانی پیدا کرے آپ کو خوشخبری ملے گی اور جو رکافٹیں ہیں جو بندشیں ہیں جو پرابلمز ہیں یہ دور ہو جائیں گی آپ کو جو پیر صاحب نے بتایا صورت نیسا کا پہلا رکو اکیس مرتبہ روزانہ پڑھئیے گا پھر برکات سمیٹھئے گا ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم والیکم والسلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لاہور سے بات کر رہی ہیں میں اپنے بیٹے کے بارے میں پھوچھنا چاہتی ہوں آپ کا نام کیا ہے شاہین شاہین آپ کے بیٹے کا نام اب محمد اسپر کیا مسئلہ اس کا جی اس کی جوپ کا مسئلہ ہے جوپ کہیں بھی بہت جگہ پر سیمی عظیمی ہے ہر جگہ ٹرائی کیا وہ کہیں ہوتا ہی نہیں کام بنتا ہی نہیں اور ایک میرے بھائی کا ہے اس کا کہہ ہی نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کیونکہ امی نہیں ہے امی کے فوت ہونے کے بعد میرے پھوچھے میں داری اس وجہ سے میں آپ سے پھوچھنا چاہتی ہوں تو بھائی کا بھائی کا نام کیا ہے محمد داری اس کی والدہ کا شمی چلیں ٹھیک ہے دونوں جو آپ کے مسئلے ہیں آپ کے بیٹے کے حوالے سے آپ کے بھائی کے حوالے سے پیشتہ فرمائے گا اس حوالے سے کہ بیٹے کی جاب ہو جائے اور ساتھ میں بھائی کا جو مسئلہ جاب وہ بھی ہو جائے میری بین آپ نماز اثر کے بعد روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ صورت کو اثر پڑے روزانہ آپ نے پڑھنا اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے نماز کی پابندی کرنی ہے جس جس کے جاب کا مسئلہ ہے نماز کے بغیر عمل نہیں ہوگا تو ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ اثر کے بعد صورت کو اثر پڑے جتنے کالرز پروگرام کے حسابنے اللہ کریم صاحب کے لئے سانی پیدا فرمائے آپ ناصرین خط لکھ سکتے ہیں ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیجئے اس ایڈریس پہ جوابی لفافے کے ساتھ آپ خط بھیر سکتے ہیں تاکہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جا سکے مسئلہ کا حل اور تعویزات بھی آپ تک پہنچا جا سکے استخارہ پروگرام میں وقت بالکل ختم ہو چکا ہے آخر میں سب کے لئے دعا فرمائیں گے پیٹ صاحب فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا وکنہ عذاب النار یا رب العالمین ہماری دعاوں کا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما ہماری خطاہوں کو معاف فرما مشکلات کو آسان فرما پریشانی غدور فرما جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب بے اولاد بنا یا اللہ جن جن کے مسائل ہیں تو غفور اور رحیم ہیں سب کے مسائل کو حل فرما ہماری مشکلات کو آسان فرما شیطان کے شر سے دشمنوں کے شر سے حاصلوں کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما امت مسلمہ میں یا اللہ اپنا اتفاق اور اتحاد فرما الہ العالمین ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما وصل اللہ وعلى النبی الكریم الامین وعلى آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین رحمت یا رحم الرحیم